بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایب ریوان امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے Good Morrow یہ ایک پویم ہے جو جان ڈن نے لکھی ہے آج کی سوڈیو کے اندر ہم نے جان ڈن کی بائیوگرافی کو سٹڈی کرنا ہے یہ جو پویم ہے اس کا ٹائٹل، سٹکچر، ٹیم، سیٹنگ، سمبری، انالیسز اور لائن بائی لائن اس پویم کو ڈسکس کریں گے تاکہ اس پویم کا کرٹیکل انالیسز کرسکیں اور اگر ایکزامیس سے ریلیٹڈ کوئی بھی سوال آئی جائے تو آپ اس کو ایزی ریسول کرسکیں اس کے علاوہ جو بھی سکرین پہ میں آپ کو نوٹس دکھاؤں گی اس کا پیڈی ایف آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن باکس سے مل جائے گا ویڈیو کی ڈسکرپشن باکس کو اوپن کیجئے گا اس کے اندر لنک دیا وہاں گا جو آپ کو میری ویب سائٹ پہ لے جائے گا وہاں سے پیڈی ایف آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف جانے سے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ یوٹیوب کیوں میں نے بہت سارے لنگویسٹکس اور لیٹریچر کے ٹاپک اپلوڈ کیے ہوئے ہیں آپ لیکچے بھی سن سکتے ہیں اور نوٹس پیڈی ایف بھی لے سکتے ہیں جون ڈن سے سٹارٹ کرتے ہیں یہ 1572 یونیٹی کنگڈم لندن کے اندر پیدا ہوئے یہ ایک انگلیش پوئٹ سکولر سولجر سیکٹری کلرک یعنی کہ انگلینڈ کے اندر جو چرچ تھا اس کے اندر کلرک اور پریسٹ بھی رہ چکے ہیں سب پہلے انہوں نے سٹارٹ کیا تھا سائنسی تعلیم سے لیکن بہت زیادہ ریلیجیس تھے کیتھلک تھے اور کرسچن تھے تو انہوں نے کیا کیا کہ مذہب کے لیے چرچ کو جوائن کر لیا اور زیادہ تر وہیں پہ رہے لیکن ان کی جو رائٹنگ ہے انہوں نے کبھی بھی نہیں چھوڑا اور ساری زندگی انہوں نے پوئٹری لکھی اور انہوں نے سکولرلی ورک پروڈیوز کیا یہ اپنی ایک الگ پہچان رکھتے ہیں ایز ای میٹا فیزیکل پوئٹ اگر میٹا فیزیکل پوئٹری کے اندر کوئی سب سے بڑا نام ہے تو وہ جان ڈن کا ہے انگلیش لیٹریچر کے اندر کیونکہ انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں بہت ساری پوئمز لکھی ہیں جن کے اندر کلیکشن ہے پوری کی پوری جان ڈن فیموس ہے میٹا فیزیکل پوئٹری کی وجہ سے میٹا فیزیکل کیا ہوتا ہے میٹا فیزیکل ہر وہ چیزیں جس کو ہم ٹچ نہیں کر سکتے لیکن وہ اپنا وجود رکھتی ہے جیسے کہ جنات ہوتے ہیں ان کو ٹچ نہیں کر سکتے لیکن وہ وجود رکھتے ہیں اسی طرح ہیپینس ہے سیڈنس ہے لب ہے ہیٹریٹ ہے انگری ہے انوی ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو وجود رکھتی ہیں جیلیسی ہے یہ چیزیں وہ وجود رکھتی ہیں لیکن ہم انہیں ٹچ نہیں کر سکتے تو ہر وہ چیز جو وجود تا رکھتی ہے لیکن ہم اسے ٹچ نہیں کر سکتے وہ میٹا فیزیکل ہوتی ہے اور پویٹری سے مراد ہو اب اس لیے یہی ہے کہ اگر کوئی ڈیتھ پہ پویم لکھتا ہے تو وہ میٹا فیزیکل پویم کے اندر آتا ہے یا پھر اگر کوئی لف پہ پویم لکھتا ہے کوئی پیشن پہ پویم لکھتا ہے تو پیشن کو تو آپ ٹچ نہیں کر سکتے نا تو وہ میٹا فیزیکل پویٹری ہے جان ڈن کی یہ جو پویم ہے گوڈ مورو اگر اس کے ٹائٹل کو ڈسکس کریں تو یہ اولڈ انگلیش کا لفظ ہے گوڈ مورو جب پہلے انگریز صبح صبح ایک دوسرے کو ملتے تھے تو وہ کہتے تھے گوڈ مورو آج کل کیا کہتے ہیں گوڈ مورننگ ٹھیک ہے تو یہ ٹائٹل جو ہے وہ پرانی انگلیش سے لیا ہے کیونکہ جان ڈن پرانی کتابوں کو اور پرانی ریلیجیس کتابوں کو سٹڈی گیا کرتے تھے یہ جو پویم ہے سکسٹین تھرٹی تھری کے اندر انہوں نے پبلش کرائی تھی ایک کلیکشن کے اندر اس کلیکشن کا نام تھا سانگز اینڈ سونٹ اس بک کے اندر اس کلیکشن کے اندر اور بھی پویمز شامل تھے اور یہ جب انہوں نے لکھا تھا تو کوئی ٹائم پیریڈڈ ہو رہا تھا ففٹین نائنٹیز کا یعنی کہ اس ٹائم پیریڈ میں انہوں نے لکھی تھی جب یہ سٹوڈنٹ تھے ان کی یہ جو پویم ہے یہ ان کے ارلی ورک کے اندر شمار ہوتی ہے اگر اس کا سٹرکچر دیکھیں تو تین سٹینزہ اس پویم کے اندر اور ہر سٹینزہ کے اندر سیون لائن اگر ہم اس کی رائمنگ سکیم دیکھیں تو اے بی اے بی اور آخر میں جو تین لائنیں وہ سی سی ہے کہا یہ جاتا ہے کہ جو اے بی اے بی ہیں بسیکلی یہ آلٹرنیٹی پیر لائنز ہیں کیونکہ اے اور اے جو پہلی لائن ہے وہ تیسری سے رائم کر رہی ہے جو دوسری ہے وہ چوتھی سے کر رہی ہے تو یہ آلٹرنیٹی پیر رائمز ہیں اور جو لاسٹ والی تین لائنیں ہیں یہ افرمیٹیو ہیں سی 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 بیسیکلی پہلی جو چار لائنیں ان میں سوال ہے اور تیسری والی جو آخری لائنیں ہیں تین آخری لائنیں ان میں جواب ہے اور تھرو آؤٹ دا پویم آئی ایم پینٹا میٹر چل رہا ہے پینٹا میٹر سے مراد یہ ہے کہ پانچ آپ کو اس کے اندر فیڈز ملیں گے اور وہ آئی ایم ہے آئی ایم سے مراد یہ ہے کہ پہلا انسٹریس ہے اور دوسرا سٹریس ہے اگر ٹون کا ذکر کریں تو ٹون جو ہے اس کی انٹیمیٹ ہے انٹیمیٹ سے مراد یہ ہے کہ جو ہمارا پوئیٹ ہے یہ جو ہمارا سپیکر ہے بیسیکلی وہ اپنی لور کے ساتھ ہے ایک روم میں موجود ہے اور وہ اس کے ساتھ ابھی رات گزار کے چکا ہے اور جب صبح ہوئی ہے تو وہ اپنے بیلویٹ سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے اسے گوڈ مارننگ کہتا ہے اور اس کے بارے میں ایک پوئیم کہتا ہے تو یہ تھوڑی سی آپ کیوں کہہ لیں کہ لف کے اوپر اور ایروکٹی لف کے اوپر یہ پوئیم ہے اگر اس کے جانر کی بات کریں تو لیرک ہے جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو آپ کو میوزک فیل ہوتا ہے سیٹنگ کا اگر ذکر کریں تو جیسے میں نے آپ کو بتایا دو لورز ابھی رات گزار کے چکے ہیں اور وہ جب اٹھتے ہیں تو جو میل ہے وہ فیمیل سے کچھ باتیں کہتا ہے وہ یہ ہیں اگر تھیم اس کی دیکھیں تو اگین آپ کو اس کے اندر لائف ویڈاوٹ لف نظر آئے گی لائف ویڈ لف نظر آئے گی لائف فل آف لف نظر آئے گی اور لائلٹی ان لف نظر آئے گی کہ جو پوئیٹ ہے جو ہمارا سپیکر ہے وہ کتنا لائل ہے اپنی لور سے وہ اس چیز کا ایکسپریس کرے گا اس چیز کو اب چلتے ہیں پوئیم کی کریٹیکل انالیسز کے طرف آخر میں میں آپ کو سمری بھی دکھا دوں گی کریٹیکل انالیسز وہی ہوتا ہے جو میں آپ کو ابھی پیچھے بتا کے آ رہی ہوں اس کے علاوہ لیٹری ڈیوائسز آپ ایڈ کرتے ہیں تو کریٹیکل انالیسز ہے اب لائن بائی لائن ایکسپیلینیشن جو میں کروں گی تو آپ سمری اس کے اندر سے خود ڈیڈکٹ کر سکتے ہیں کہ سچ کیا ہے تمہارا اور میرا جب ہم محبت نہیں کرتے تھے ایک دوسرے سے الٹی لائن لکھی ہوئی ہے پوئیٹ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جب تم اور میں ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے تھے تو میں یہ خیال کرتا ہوں کہ پھر ہم کیا کیا کرتے تھے were we not aware till then کیا اس ٹائم پیریڈ پہ ہم اتنے جوش و خروش میں ہوا کرتے تھے but sucked on country player child lessly اب یہ بیسکلی وہ سوال پوچھ رہا ہے کہ کیا وہ اتنا energetic ہوتا تھا جتنا وہ اب محسوس کر رہا ہے یا وہ بچکانی حرکتیں کرتا تھا جیسے کہ گاؤں کے اندر بچے کیا کرتے ہیں or snorted we in the seven sleepers dean یا پھر ہم ایک گفہ میں سوئے ہوئے تھے گفہ میں سوئے ہوئے تھے یہ جو seven sleepers ہیں یہ ایک christian یا biblical reference ہے یہاں پہ کچھ christians گار کے اندر سو گئے تھے کئی صدیوں کے لئے اور یہاں پہ point یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ کیا تم سے محبت سے پہلے میں ایسا تھا جیسے میں سو رہا تھا یا میں اس دنیا میں سونے کے لئے آیا تھا it was so but this all players fancies be if ever any beauty I did see which I desire and got it was but a dream of thee آگے یہ جو تین لائنے ہیں یہ جو point ہے یہ اپنی beloved اس لڑکی کو کہہ رہا ہے کہ جس کے ساتھ وہ ابھی ابھی سو کے اٹھا ہے اسے کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی دنیا میں player ہے اگر کوئی دنیا میں fantasy ہے اگر کوئی دنیا میں player کی fantasy ہے تو میں نے دنیا میں تم سے زیادہ خوبصورت چیز نہیں دیکھی یعنی کہ point جو ہے وہ beloved کو کہہ رہا ہے کہ اگر میں نے کسی چیز کی desire کی ہے اگر میں نے کسی چیز کو حاصل کی ہے تو وہ تم اور تمہارا خواب ہے basically تم بہت خوبصورت ہو تم میری fantasy ہو تم میرا player ہو اور اگر میرا کوئی خواب ہے تو وہ تم ہو پہلے وہ تین سوال اس لیے پوچھتا ہے وہ یہ دکھاتا ہے کہ میں تو دورے جاہریت میں رہ رہا تھا یعنی کہ میرے پہ تو دنیا کی کوئی چیز آیا ہی نہیں تھی جب میں تم سے محبت کی ہے تو مجھے پتہ لگا کہ کیا ہوتا ہے player نیکس ٹینزا کے اندر کہتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ good morning تمہیں اور مجھے اور ہماری روموں کو کیونکہ اس وقت وہ اپنی beloved سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اسے لگتا ہے کہ وہ جیسے دوبارہ سے refresh ہو کے ہے which watch not one another out of fear اور ہم ایک دوسرے کو اتنی بے باقی سے دیکھ رہے ہیں کہ اب ہمارے درمیان کوئی بھی fear موجود نہیں ہے یعنی کہ کوئی بھی خوف موجود نہیں ہے for love all love of other sides control اور ہماری اور جتنی بھی حصے ہیں وہ سب ختم ہو گئی ہیں صرف ایک محبت کی حصے رہ گئی ہے اگر ہمارے اندر کوئی اور جذبہ ہو جیسے کہ لالچ ہو ہرس ہو جلسی ہو تو وہ سب ختم ہو گئے ہیں صرف ایک جذبہ اور وہ محبت کا ہے and make one little room and everywhere اور یہ جو ایک little room جس کے اندر یعنی کہ پویٹیک روم کے اندر موجود ہے یہ ہماری کل کائنات کل دنیا ہے let's see discoverers to new worlds have gone اور جن لوگ جو دنیا میں نکلے ہیں دنیا کو دریافت کرنے کے لیے let map to other اور وہ دنیا کا map بنانے کے لیے نکلی ہیں worlds on world اور دنیا کے different دنیاوں کے اندر وہ travel کرتے ہیں دیکھتے ہیں let us poses one world each has one is one ان لوگوں کو کرنے تو دنیا کو دریافت تمہارے لیے میں تمہاری دنیا ہوں اور تم میرے لیے میری دنیا ہو basically یہاں پہ جو ہمارا پویٹ ہے وہ کہتا ہے کہ دنیا میں لوگ اردگرد پھرتے ہیں country to country جاتے ہیں انہیں discover کرنے دنیا کی خوبصورتی کو میری تو کل کائنات تم ہو اور تمہاری کل کائنات میں ہوں last tensor کے اندر وہ کہتے ہیں my face is in thine eyes and thine in my appears اور جب پویٹ اپنی محبوبہ کے ساتھ موجود ہے تو اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہے اور اسے اپنا عقص نظر آتا ہے تو وہ کہتا ہے تمہاری آنکھوں میں میرا چہرہ ہو میری آنکھوں میں تمہارا چہرہ ہو and true plain heart do in the faces rest اور ہمارے سادے سچے دل ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو where can we find two better hemisphere تو ہم دنیا کے دو مختلف جو corners ہیں ان کو اکھٹا دیکھنے کی کوئی ممکن جگہ ہے نہیں لیکن تم اور میں دنیا کے دو الگ الگ کونوں کی طرح دنیا کے دو الگ الگ پولز کی طرح اگر ایک دوسرے کو آمنے سامنے دیکھ سکتے ہیں تو یہ تو دنیا کا سب سے خوبصورت منظر ہوگا without sharp north without decline west basically وہ کہتے ہیں کہ جیسے کہ north ہے ایک north pole ہوتا ہے وہاں پہ سردی ہوتی ہے تو جو north pole ہے وہ بہت زیادہ شارپ ہے اور جو west ہے اس میں سورج ڈوبتا ہے اور پھر تاریخی اندھیرہ آ جاتا ہے دنیا کے اندر تو ہم بے شک دنیا کے دو مختلف hemisphere ہیں دنیا کے دو مختلف کونے ہیں لیکن نہ میں بہت زیادہ شارپ ہوں اور نہ تم بہت زیادہ اندھیری ہو لاسٹ میں پویٹ اپنا خیال بیان کرتے ہیں کہ وہ چیز مر جاتی ہے جو مکمل طریقے سے حل نہیں ہوتی اور اگر ہم دو لور ایک ہو جائیں تم اور میں ہم ایک ہو جائیں اور ایک محبت بن جائیں تو ہم کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے ہم کبھی بھی نہیں مریں گے ہم ایک دوسرے میں یا ایک دوسرے کی محبت میں زندہ رہیں گے لاسٹ والے سرنزا کے اندر بیسیکلی وہ اپنے رومانس کا اپنے لف کا اظہار کرتا ہے وہ کہتا ہے ہم دنیا کے دو مختلف کونے ہیں دو مختلف hemisphere ہیں لیکن اگر ہم مکس ہو جائیں اور ہم کیا کریں یونائٹ ہو جائیں اور یونائٹ کس چیز کے نام پہ ہوں گے لف کے نام پہ تو ہم کبھی ختم نہیں ہوں گے ہم کبھی نہیں مریں گے سیم سمری میں نے آپ کو یہاں پہ جو سنائی ہے جو critical analysis کیا ہے وہ یہاں پہ سلائیڈ پہ موجود ہے آپ کو ویڈیو کی description box مل جائے گا اس کے علاوہ discuss کرنا ضروری ہے literary devices کو پہلے literary devices ہے اینافورا اگر کوئی مکمل لفظ یا فریز بار بار لائنوں کے اندر repeat ہو رہا تو اسے اینافورا کہتے ہیں جیسے کہ یہ پہلے سٹنزا کے اندر let let بار بار استعمال ہو رہا تھا اس کے بعد illusion یوز کیا گیا اگر کوئی historical یا social event کا reference دیا جاتا ہے کسی بھی figure کا ذکر کیا جاتا ہے poem کے اندر تو اس کو illusion کہتے ہیں جیسے کہ seven sleeper bible سے لیا گیا ہے ایک reference تو اس لیے یہ illusion ہے اس کے علاوہ resonance کا use کیا گیا ہے اگر vowel sounds بار بار repeat ہو تو وہ resonance کہلاتی ہیں اسی طرح consonants ہوتا ہے consonants ہوتا ہے repetition of consonant sounds وہ ہمیشہ words کے اندر مسلسل repeat ہو ہی رہے ہوتے ہیں اس کے بعد alliteration کا جو use ہوتا ہے وہ consonant sound کے ہی ہوتے ہیں repetition لیکن وہ same line میں ہونا ضروری ہوتا ہے جب consonant sound same line کے اندر repeat ہوتے ہیں تو اس کو ہم alliteration کہتے ہیں جیسے we were use ہوا ہے تو www جو ہے یہ ہمارے پر consonant sound ہے اور ایک ہی line میں use ہوا ہے اسی طرح seven sleeper کے اندر ss جو ہے یہ بھی alliteration ہے اس کے علاوہ conceit کا بھی use کیا گیا ہے conceit کیا ہوتا ہے extended metaphor metaphor ہوتا ہے comparison کرنا دو چیزوں کا جو ایک جیسی ناؤ اور پھر conceit وہ ہوتا ہے کہ جب metaphor کو بھی بہت بڑا چڑھا دیا جائے basically جب two hemisphere کا ذکر کرتا ہے north کا اور west کا ذکر کرتا ہے point تو وہ کیا کرتا ہے وہ conceit کا use کرتا ہے اپنے آپ کو وہ کیا کہہ رہے ہیں ایک hemisphere کہہ رہے ہیں اپنی lover کو وہ دوسرا کہہ رہے ہیں تو یہ literal device ادھر use کی گئی اس کے علاوہ hyper bowl پوری point میں hyper bowl ہے آپ اس کے اندر دیکھیں ساری چیزیں اس نے exaggerate کی نہیں ہے imagery کا بھی اس نے استعمال کیا ہوا ہے imagery یہ ہوتی ہے کہ جب ریڈر کو census کی اپیل کی جاتی ہے جب point یہ کہتا ہے کہ چہرہ تمہاری آنکھوں میں دیکھوں تمہارا چہرہ میری آنکھوں میں ہو تو یہ imagery کا use کی ہے اس کے علاوہ metaphor آپ کو نظر آئے گا جگہ جگہ پہ جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو پہلے بھی ذکر کی ہے parallelism کا use کی ہے parallelism ایک ایسی literal devices ہے جس میں ایک phrase یا clause ایک دوسرے کے thine in my appears اس کے علاوہ personification کا استعمال کیا ہے personification کیا ہوتی ہے کہ جب human کے attributes جو ہیں وہ objects کو دے دیے جاتے ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ literal devices سمجھ آگئی ہوں گی notes آپ ویڈیو کی description box سے لے سکتے ہیں آپ سے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے class group کے ساتھ لازمی شیئر کریں اگلی ویڈیو تک کے لئے خیال رکھیں اللہ حافظ